موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنہ تمترو میں ہوں ارشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار سجنہ تمترو امران خان کی اس حملہ ورہ کتنے تھے کہاں کہاں سے گولی چلی کہاں سے نہیں چلی امران کہتا ہے مجھے چار گولیاں لگیں لا تداد گولیوں کی آوازیں سنی گئیں خال گیا نا برامد ہوئے اور جو حملہ ورہ پکرا گیا ہے جس کو جنونی کہا جاتا ہے کہتے ہیں جنونی تھا اور جہاد کرنے نکلا تھا گمراہ ہو گیا گمراہ کرنے والا کو مار دیا اور وہ وہ اس کی کپیسٹی کتنی تھی کہ وہ نائن ایم ایم جیسے پسٹل پر مارنے آیا اور آنن فانن مارنے آیا کیسے ممکن تھا بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں لیکن آج ہم اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی آج ہم یہ بات کرتے ہیں کیا یہ جو دبوچا گیا جس کے ہاتھ میں آپ نے پسٹل دیکھی یہ اور جس نے یہ ویڈیو جن کی لیک ہوئی کیا یہ ایک ہی آدمی ہے یا بدل دیئے گئے ہیں کپرے تو بدلے ہوئے ہیں کیا بندے بدل گیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج ہم اس بات کا بھی آپ کے سامنے انکشاف کرتے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی سے سارا کچھ ہوا آج میں ایک ویڈیو اور ایک تصفیر جو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ عمران خام پر قاتلانہ حملہ آنن فانن نہیں سوچی سمجھی سازش تھی اور اس کا کسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا اور پھر اس کے بعد جو بری دبنگ تقریر کر رہا تھا یہ امتیاز باغری ہے کون امتیاز باغری جس نے بری اہم تقریر کی اس کے ساتھ جو تصویر وائرل ہوئی ہے اس میں آپ اس حملہ آور نویت کو صاف دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ وہ وہاں کر کیا رہا تھا اور اگر ازان اس نے سنی اور اسی وقت وہاں پر ویڈیو جو لاغ مارچ میں گانے لگے ہوئے تھے تو وہ مشتل ہو گیا اگر ایسا ہی ہے تو پستر کہاں سے آئی یہاں کیا کر رہا تھا دو دن تین دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا وہاں کیا کر رہا تھا اور کہتے ہیں کہ کنٹینر میں تو بقیدہ پانچ وقت کی جب جب لاغ مارچ چلتا ہے اس میں جو ٹائمنگ ہوتی ہیں نمازوں کے اس میں تو بقیدہ ازان دی جاتی ہے ازان ہوتی ہے اور کنٹینر میں لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں یہ مجھے بتایا گیا ہے تو پھر یہ کیا مسئلہ پھر بات تو بھی وہی ہے کہ اس مذہبی کارڈ کا فائدہ کون اٹھانا چاہتا تھا اور کیوں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پرویزلائی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے بڑی مشکلوں سے بنے آپ بے بس کیوں ہیں آپ پورا حملہ محتل کر دیا لوگ محتل کر دی کہ ایک ویڈیو لیگ کیسے ہوئی آپ تو تین ہو گئی ہیں جناب پرویزلائی صاحب اتنے بے بس کیوں ہیں سجنو تمیترو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس امتیاز باغری کی بات کرتا ہوں مقامی صدر ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گکھر کر کے علاقے کی ایک وہاں پر شادی حال میں ایک اجلاس منقد کیا جاتا ہے جس میں مقامی رہنواہ مسلم لیگ نون کے ایک کٹھے ہوتے ہیں اس میں امتیاز باغری تقریر کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے جو احکامات مجھے بجوائے ہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا اب یہ اقامات آئے کیا تھے اور کس پہ اس نے عمل کرنے کی بات کی ہے اور اس کے بعد وہ عمران خان کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ عمران خان جگہ جگہ پہ جو ہمارے قائدین کے خلاف پکواس کرتا ہے ہم اپنے علاقے میں اس کو ایسی جرزت کرنے کی محلت ہی نہیں دیں گے ہم اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر اس نے اس طرح کے کوئی حرکت کی تو پھر ہم بھی یہاں تیار بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کرتا ہے ملی اشتعال تقریر اس کے بعد سجنو تیمترو وہ باہر آتے ہیں تو ایک ٹی وی کے نمائندے ان سے بات کرتے ہیں اب اس بات میں جب تصفیر وائرل ہوتی ہے سجنو تو بترو تو اس میں آپ ایک تصفیر امتیاز باگری کے ساتھ کھرے شخص کی دیکھ سکتے ہیں جو حملہ آور نوید صاف دکھائی دیکھا ہے یہ حملہ آور نوید وہاں کر کیا رہا تھا اور امتیاز باگری سے اس کا تعلق کیا ہے آپ کو یاد ہے نا میں نے کل اپنے وی لاغ میں ذکر کیا تھا کہ اس حملہ آور کا تعلق باگری گروپ سے ہے آج میں وہ ثابت کر رہا ہوں آپ اس جو فنکشن کے امتیاز باگری کی تصویر بھی دیکھیں اس کی خطاب کو بھی سن لیجئے مختصر اور شاہ ساتھ اس تصویر کا بھی بغور جائزہ لے لیجئے پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں امتیاز باگری ہوں امتیاز باگری کیا ہے امتیاز باگری ہوں انشاءاللہ اے ہوجہاں جنور ساتھ کبھی بھی سرکھات تو نہیں لگر دیا گے ساری اقاد اتیاز جس طرح کا بھی سنو آرڈ دے لے بھی انشاءاللہ خودے کو بھی امتیاز برامت کرانگے اور اسی اے جانا خطرہ اس مرمدنے میں سے بھرپا ہوئے ہیں اسی اے خطرے دو ختم کرنا ہے اور جنے لوگ انہیں ناڈلکے نے ساڑے پائنے لئے شتاق جنات ہے اوپر غلالی کے اپنے دیا شتاق کی عدد بڑھے گنات ہے اور انسان اللہ کرتا ہے جنات 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 جس طرح جنات جنات ہمیشہ سا فرم لی کے دور ناسی عجبی مسلم لی کے دور داورہ ہمیں ڈائنگی پڑھائے گا ایک شاہدہ ہسی اپنی قیادت ایک غلطہ سنے نچانے کہ جنات زناوات بھی ہمیشہ مسلم لی کے دور دا کلائی ہوئے گا ہمیں ڈائنگی پڑھائے گا ہمیں ڈائنگی پڑھائے گا ہمیں ڈائنگی پڑھائے گا انشاءاللہ اسی اپنے قیادت آنڈ دا ہمتظار کر آگے شو آپ قیادت نے سانو آنڈ دیتا بیان دو آشریق سامنے بیان شباہ شرک سامنے جو آنڈ دیتا انشاءاللہ اسی اینڈا اسی اینڈا یہ کیونکہ چیز چاہتے ہیں انہیں اوقات چاہتے ہیں انہیں اوقات کیے لیکن اسی ملک لیکن جو خساد نہیں چاہتے اگر سانو کچھ کرنا پہا دیتا 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 بیر پہنے اسی اینڈا روکنا چاہتے ہیں اور روکا گے جی سعجیوں کی طرح آپ نے امتیاز باغری کی تقریر سن لی آپ نے وہ تصویر بھی دیکھ لی جس پہ حملہ آود نویت صاف نظر آ رہا ہے اب اس سارے معاملے کو دکھانے کا واحد مقصد دے رہا یہ ہے کہ رانہ سنا اللہ اور وفا کی وزراء جو یہ بیانیاں لے کر آئے تھے پہلے دن سے ہی کہ جناب یہ تو مذہبی معاملہ ہے اور وہ جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ مجتعال اس نے ممشتل ہوا اور اس نے آکر یہ کر دیا اور اس پہ بازد ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مذہبی معاملہ تھا آننفانہ نہیں ہوا تھا تو پھر یہاں کیا کر رہا تھا تین دن پہلے انتیاز باگری اور اس رہنما کے پاس جس نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے اور قائد کے حکم کی تعمیل ہوگی عمران کو دیکھیں گے کیسے یہاں سے نکلتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی اب مذہبی کارڈ ہے نہیں ہے یا واقعی سادش ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں باقی ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے غیر جانبدار تحقیقات ہوتی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا سجنوں تمیتروں لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ویڈیو حملہ ورنوید کی جو ویڈیو آئی ہے پہلی ویڈیو آئی پرویز اللہی نے فائد آبا مطل کر دیا پورا تھانہ میں نے اپنے وی لا گروس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں ایسے جو کو پتہ نہیں کسور بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن جہاں سے حکم آیا وہاں ساتھ تو پوچھیں ان سے تو جا کے ان کو بھی کچھ کر کے دکھائیں لیکن وہاں تو پرجتے ہیں بھرال قربانی دی گئی ایسے جو گئی لیکن معاملہ تو پھر نہیں رکا اب پھر دوسری بھی آگئی پھر تیسری بھی آگئی بے بس ہو گئی اس کا مطلب ہے پرویز اللہی تو پھر بے بے بس ہے اس معاملے میں بے بس ہیں کیوں یہ بھی بڑی اہم بات ہے وہ بھی آپ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج صرف یہ میں میرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ حملہ اگر وہ تھا کوئی اور تھا یہ تھا کوئی اور ہے آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ریکارڈ کی گئی ہے یہ اس حملے سے پہلے ریکارڈ کی گئی ہے اس کے لیے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں کیسے آپ نے اگر پہلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس نے سب سے پہلے السلام علیکم کہا ہے اب سلام علیکم کس کو کہا ہے کبھی مظلم نے بھی شامل ترتیش ہو پولیس کا سامنے بیٹھا ہو تو سلام کر رہا ہو ہے جی لیکن اس نے السلام علیکم کہا کیوں اس کا مطلب کی ریکارڈنگ پہلے سے ہو گئی پھر دوسری اہم بات اس نے کہا کہ میں عمران خان کو قتل کرنے آیا تھا اور اس کو قتل کر دیا یعنی اس کے علم میں ہے کہ عمران خان قتل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت سے پہلے ہی یہ اپتیار کی گئی تھی اور پورا منصوبہ اس کو بارنے کا تھا اب بات لمی ہو جائے گی اور بہت سارے سوالات ہیں کچھ سوالات تو میں نے کل اپنے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھے تھے کل والی وی لاغ میں سجنوں تمہیں در اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو کل والی میری وی لاغ دیکھیے اس میں تمام سوالات جو ہے وہ میں نے سامنے رکھ دی ہے اس لیے آج ہم مزید آگے کی طرف جاتے ہیں کہ اگر یہ پہلے ریکارڈنگ ہوئی تو پھر کس نے کی اور پھر یہ ہوئی کہاں پھر تھانے میں تو نہیں ہوئی ہوگی پھر کہاں ہوئی کس محفوظ مقام پہ ہوئی اور کس نے کی کس نے کروائی اور کیوں کہ کروائی یہ بھی چیزیں جو ہے وہ غور طرف ہیں سامنے آنی چاہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ سجلت مطروں حملہ آور عمران ہاں نے جو سرکا کہ ادھر ادھر سے آئے ہیں میری بھی کچھ دوستوں سے باتیں ہوئی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حملہ آور جو سامنے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہی نہیں ہے اس کی تو ایک گولی چلی بات دوسری تجل چلی تھی اور پھر یہ کوئی بہت ماہر تو تھا نہیں نشانہ باس کہ جس نے نائن ایم ایم پہ پہ جناب سیدھا کسی کو معاملہ کا مارنا تھا اور سیدھا اس کو ٹارگٹ بھی کر لے تھا ایسا تو نہیں تھا یہ تو صرف یہ صرف اسی طرح کا معاملہ ہے سجلت مطروں جس رہا ہم نے کل بھی بات کی تھی بینظیر کے ساتھ ممالست کے حوالے سے مماصلت صرف اسی طرح کا آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے وہاں بھی پہلے ایک دماغ کا ہوا لوگوں کی توجہ ہٹ گئی کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا اتنے میں اصل بندے نے اپنا کام دکھا دی ایسا ہی ہوتا نا یاد ہے نا آپ کو اب یہ عملہ آور بھی صرف اس لیے ہی استعمال کیا گیا کہ اس کے فائرنگ سے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے افرہ تفریب مچ جائے گی اور جو ادھر ادھر بیٹھے تھے نشانہ باس پروفیشنل لوگ وہ اپنا کام دکھا دیں لیکن خدا کو تو کچھ اور ہی مندور تھا وہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ماننے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور نکلا اب سجنو تبیترو اب یہ سارے معاملات کے اندر ہم آخری بات جو ہم کرنا جا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ مذہبی کارڈ کا استعمال حکومت کیوں مزید ہے کہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور اسی ویڈیو بھی آگئی وہ لیک ہو گئی لوگوں نے دیکھ بھی لیک اور جساں میں نے کہا کہ یہ تو پری پلان ساری ویڈیو بھی پری پلان ہوئی دکھائی گئی اس کا کیا مطلب کہ اس معاملے کو وقت سے پہلے ہی ہر چیز بنا لی گئی اور جو بقول عمران خان کہتا تھا کہ مجھے مارنے کا بند کمرے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے جو بندہ مجھے قتل کرے گا اس کو جنونی شخص قرار دے دیا جائے گا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور پھر بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا سکرپ لکھا گیا ہاں اس میں بات کچھ اور ہے جس کا عمران ہاں کہتا ہے کہ میں نے چار افراد اپنے قاتل کے چار ناموں کو میں نے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہو جائے گی کال اس نے ایک اور بات نہیں کر دی اس نے کہہ دیا کہ وہ چار کچھ اور تھے کوئی اور نام ہے آج جن تین بندندوں کا میں نام لے رہا ہوں جن کے خلاف میں افراد درج کروانا چاہ رہا ہوں یہ اور ہیں اس کا مطلب ہے وہ سات بندے ٹوٹل عمران خان بتا رہے ہیں کہ سات بندے ہیں تین کی خلاف تو وہ افراد دینا چاہ رہے ہیں چاروں کی بات ابھی تک وہ نہیں کر رہے وہ ہیں کون اب یہ سارے چار سات جی لوگ ہیں اب یہ کون ہیں کیا چاہتے تھے کیا معاملہ ہو رہا ہے عمران خان یہ کہتا ہے کہ بندے تینوں نئے ہیں لیکن سکرپٹ وہ پرانا ہی ہے اب ہوگا سکرپٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں سرجنا تو مطرو کیا سرائیاں ہیں حکومتی وزراء جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا سرائیاں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا سرائیاں ہیں اس میں صرف عمران خان کے دو تین جملے قابل غور ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق میں درست سمجھتا ہوں کہ چار گولیاں لگی دو ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے حملہ وہ نے کیا حملہ ایک ادھر سے کیا یہ چیزیں اپنی جگہ لیکن کس نے گولیاں چلائیں کون کون ذمہ دار تھا یہ ہنڈرڈ پرسن کنفرم نہیں ہے یہ تفتیش کے بعد ہوگا یہ عمران کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ 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 لوگ لیکن یہ یہ سو فیصد درست نہیں کہا جا سکتا اس لئے اس کی تفتیش ضروری ہے تفتیش کے بغیر کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قیاس آئیاں ہیں سجن و دمیترو اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار